بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے لئے انتہائی تعظیم اور تقریم کا حامل ہے اور اس کی تقریم کیوں نہ ہو کہ یہ اس سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے اللہ کے گھر کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یاد رہے کہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سے موجزات اور بہت سے حقائق جڑے ہوئے ہیں آج ہم خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ان حقائق اور موجزات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزر سکتے آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لئے نہائیت اہم ہے اس لئے ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش مت کیجئے گا پیارے دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی یاد رہے کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے قبل مکمل ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں حجر اسوت کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی ہے وہ انیس سو چھینوے میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی امارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سبوتی علیہ الرحمہ تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دس مرتبہ ہوئی ہے نمبر ون خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المامور کے سامنے زمین پر بنایا نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا نمبر چار حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس مقام کو تعمیر کیا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے نمبر پانچ قومِ امالکہ کی امارت نمبر چھے قبیلہ جرہم نے اس کی امارت بنائی نمبر سات قریش کے مورسِعالی قصی بن کلاب کی تعمیر نمبر آٹھ قریش کی تعمیر جس میں خود ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے نمبر نو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ ستہ زمین کے برابر نیچہ رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب بنایا نمبر دس عبدالملک بن مروان اموری کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف سقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت علامہ حلبی علیہ الرحمہ نے اپنی صیرت میں لکھا ہے کہ نئے صیرے سے کعبہ کی تعمیر صرف تین مرتبہ ہوئی ہے نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر نمبر دو زمانہ جہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں دو ہزار سات سو پینتیس برس کا فاصلہ ہے نمبر تین حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے بیاسی سال بعد ہوئی حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں علامہ حبلہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت معمولی ترمیم یا ٹوٹ پوٹ کی مرمت تھی تعمیر جدید نہیں تھی دوستو اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے دروازوں کی تو اس کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوبارہ تعمیر کی جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کے جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازے ہیں کھڑکی نہیں ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرا لال اور سفید رنگ شامل ہیں دوستو خانہ کعبہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع دن سے ایک خاندان کی تحویل میں ہیں فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کی روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں کہتے ہیں کہ پہلے پہل خانہ کعبہ ہفتہ میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں ظاہرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف آلہ شخصیات اور خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد دو ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا جب مجھے بیت المامور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المامور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے ہمیشہ یعنی نیا دستہ آتا ہے یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے تواف کی ایک ہی بار سعادت ملتی ہے دوستو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے تو اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں اور اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا تو دوستو یہ تھے کچھ حقائق جو کہ خانہ کعبہ کے بارے میں تھے چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا تو یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کہ اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو دوستو آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یہ تباہ ہو گیا یاد رہے کہ یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو یاد رہے کہ سعودی حکام اور سعودی ایویشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی آزمین حج جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی آیت کی ہے اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرقین مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اس لئے کسی بھی مسافر تیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ائرلائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے دوسری طرف جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا کہ خدا نخواستہ کوئی مشرقین یا کافر اور دہشتگردی کے اناثر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لاکر مار دیں سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا معلوم ہوا کہ سعودی حکومت کی وجہ سے کسی جہاز کو خانہ کعبہ کے اوپر آنے کی اجازت نہیں اگر حقیقی معنوں میں سوچا جائے تو جہاں مکہ میں مسلمان عبادت کرتے ہیں اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا اور جہازوں کو اوپر سے نہ گزرنے دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دوستو ایک سوال بھی ہے جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یاد رہے کہ زمین ایک بیزوی نمہ یعنی انڈے نمہ شکل کی ہے اور کسی بھی بیزوی نمہ چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا اگر زمین فلیٹ ہو تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نکتہ تبدیل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا کوئی یقینی سینٹر نہیں بنا سکتے اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں ہے البتہ زمین کو بنانے کے لئے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا تھا آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ثابت کی جا چکی ہے اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس لئے ہے کہ اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا زمین پر پہلا گھر ہے اور زمین پر بھی جو پہلا گھر بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور ایک مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی جو تقریم ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے خانہ کعبہ سے جوڑے ان حقائق کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الفلا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین